موسیقی 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 کسی کا نیچے کہوں پہ اتنا سوچ گیا اتنا بھول گیا پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑا لوگ کہیں گے پانی 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 قرآن کہتا ہے وائی ایسا دیسو یوغادو بیمائن کل مہلی یا شو بل بچوں عباد آئے گی ان کو ایسا درمہ گرم کھولتا ہوا پانی پڑا ہو جس کے پینے سے نیچے کا لب سوچ گھروں کے غوثوں پہ آ پڑے گا اوپر کا ہوت کمر کے پیچھے جا پڑے گا اور عباد آئے گی حشاری بھون علیہ من الحمیم ان کو گرمہ گرم پانی پھر دینا جب یہ مانگے کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں پھر لوگ کہیں گے الہی یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں آج کے دن سائے میں اور کھانا کھا رہے ہیں جواب میں لگا یاد کرو تم میرے رمضان کی توہین کرتے تھے بیعذبی کرتے تھے بے بکتی کرتے تھے تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے تم کھلن 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 کھتے پڑتے تھے اور یہ وہ تھے جنہوں نے راج کو بھی افترام کیا جن کو بھی افترام کیا اور آج قیامت کا دن ہے میں خدا مزیر خان ہوں یہ میرے مہمان ہے پھر مانگولی بات اور پھر وہ قرآن میرے نبی تیرے نبی عرشیوں کے نبی زمین کے زرے زرے کا نبی سمندر کے قطرے قطرے کا نبی پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی سرختوں کے ایک ایک پتے کا نبی پھول کی پتیوں کا نبی پھول کی خوشبو کا نبی اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ پندرہ دل سرختوں کے پتے چبھات سبا کر خدا کا قرآن پڑا آجیں تم لوگ مخن کھا کر قرآن نہیں پڑتے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ اکرام دوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدر نے وہ کی وجہ سے دو دو پسر اپنے پیج پہ پان کر خدا کا قرآن پڑا آجیں بابل پھولیو تم ہزاروں نے ہمیں کھا کر قرآن نہیں پڑتے قرآن نہ ماننا جب مر جاتے ہیں پھر مولوی کو بلاتے اب مولوی آتے بچے وہ لے آتا ہے جو قرآن پڑنا نہیں جانتے ابھی خیدہ پڑتے ہیں اور ان بچوں کو سکھا کے لاتا ہے کہ تم گنگل بھرکے نہیں ہو تھوڑی دیل کے بعد جو قرآن ختم ہو گیا ہم مولوی کو چھئیے نہ جائلا دنگل پھر قرآن کا سواب بڑانے دیلانڈی دنڈی پڑا پڑے سلکاری برانو صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو کر بی کر سکتا ہے اے میں کر سکتا ہے اے میں کر سکتا ہے پی اچھ نہیں کر سکتا ہے قرآن پڑتے میں فانسی لگتی اور سب کو جھو سکتا ہے سنو میری باق اس امت کے گناہکاروں کو زوندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فریشتے بھی رو کریں اور یہی باق کہیں گے سالہم خزانتوں ہاں علمیاتی کم ندین اور سو زکتی کرا بچانے والوں چاہ تم نے قرآن نہیں سنا کسی نے نہیں در آیا تم نے قرآن کبھی کسی نے نہیں در آیا آج کہاں کلے ہو اتنا بڑے نفی کا امت ہی ہو کے جان دوں گے چیدنے اونٹی تیدھے رمضان وال قرآن کل میں ہر رمضان وال قرآن جن فام نیلا یاو نیل میزان اب آدھا دیاؤ بریشتو رمضان کا چان نگر آ گیا دوسط کے دروازے بخش کر دو او بریشتو چندک کی آنٹھوں دروازے کھول دو میری امت کے لیے جاؤ ہر رات کو زمین پھل جاؤ میری امت کے جو لوگ دعائیں مالتے ہیں جبرید ان پہ جا کے آمین کہو ایک آگیر بات میں آتا ہے اللہ پاک رمضان میں مبالک کی ہر رات میں اس آدمانے دنیا پہ ندونے اتنار فرماتے ہیں اور ساری رات نیتا دے دے ہیں او لوگ او او پریشتان او لو او جاؤ آج میں کبھاری پریشتانی کو دور کروں اللہ پاک رمضان کا مہینہ ہے دھولی پھیلا مان کے تو دیکھ میرا کتنا خدا نوبردی ہے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو آ جائے اور اس جو ہے سمکیر سو تو نہیں گئے ہاں بھے استاد اور بابل پریوں کبھی تم سو جاؤں میں لگا رہوں رمضان تو وہ عزمتوں والی چیز ہے امبی علیہ السلام سے اس کی قدر پوچھو صاحب اکرام سے اس کی قدر پوچھو ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو ہزار راکھوں سے بیتا ہے ہزار مجینوں سے بیتا ہے اس کو بودت شیاب ہو جائے جتنے بڑی باد ہے جتنے بڑی باد ہے جتنے بڑی باد ہے لیکن ہم دے قدر ایک چیزوں کے قدر کو بڑھانے گے جو دروائیہ سے روزردار کو دو خوشیاں دھونگا روزار اپنے مالے کو دو خوشی دھونگا ایک امتاری ایک امتار سے بسکت سے میرا روزار پورا ہو گیا اور دوسرا ایک میرے بندے پر میری جب ملاقات ہوگی ایک کا خوش کر دھونگا کہ دنیا دیکھ بھی رہ جائے اتنا عظیم ہی اتنا عظیم آجائے ہو اور فرمایا کہ اس کو قرآن کے ساتھ مناسبت ہے حضرت جبلی آمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہر ہمسان میں قرآن کریم کا دور چنوے آتے ہیں سنتے سے 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 تاں سے کوئی لفن جیتاں کرنا ہو جائے اس قدر قرآن کریم کی سمحان سے ہی ہے اس قدر آدمہ کے قرآن کریم کے اندر ہیں جو آج ہمارے دلوں میں نے بھترتی ہم لوگ مانسی بھری قرآن کی آدماتوں کے ہیں تو فرمایا کہ میں چاہیے دا ملکم اُس تارا مل یا کھن جس کو رمضان تا مہینہ آئے ایک تان مٹول پر کان نہ لے رو دا رکھے خلال پر کارا ایک دکان پر رہ لیں گے جو آئے گا آج ایک خلاق میری پیتری مکر دیکھو آو حضرت آلی رمکستہ اتالا انگو کا کون سنادوں پر میں باند کرنے جاؤ انسان کا کام آئے گا اور قمروں میں تو آئے گا حضرت آلی رمکستہ اتالا انگو فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرم کی وجہ سے سفر کی وجہ سے روزر گھوڑ دیا اور پھر روزر کرنا بیا اس کا کمجھو کرنا فرمایا وہ جو رمضان کا مناد ملتا نا بہنی مرماتے ہیں جی کسی آدمی نے مردỗi سفر کی وجہ سے ل کے روزر کھول دیا اور پھر روزر کرنا پیا اس کا کمجھو کرنا فرمایا وہ کم ام áreas بن europاで پھلایا اور مرماتے ہیں کہ کوئی آدمی брат کرنے کا چا پھدا لوڈر کا اب ہانگر اس لئے خدا نے فرما دیا بمن شہیدہ ملکم شہرہ بلیا کن او لوگوں جس کے زندگی میں یہ مہین نہ آجائے کال بچول نہ کرو ہیلے پانے مت کرو بلیا کن اس کو چاہیے کی روزہ رکھے تمام کا نہ ملکم مریقر اوالا سبریل فائدہ تم ملے یا ملو گر سبر مادا ماخر کر سکتا ہے بیمار ماخر کر سکتا ہے پھر رکھنے پڑیں گے یورید اللہ بھکم اليسر او لوگوں پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں بلا یورید بھکم الحسر تمہارے لیے بھکتانی چاہتا ہے تمہیں تنگ لیے کرنا چاہتا وَلِ تُقْمِلُ الْعِدَّتَ وَلِ تُقَبِّرُ اللَّهِ عَلَا مَحَدَاكُمْ وَلَا عَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ میرے بھندے تیرا بھلا ہے رمضان قرآن کے سریع باجا ان سے یاری کر لے تیرے کام آئے ایک حریص میں آتا ہے کہ ہر روز افتار کے وقت لاکھوں لوگوں سے بخشی شیدہ میرے ایک بات اور یاد کر لو کہ شاد کرامی ہے محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ افتار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی لیکن ہم اتنے بج نصیب ہیں محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے بھی جو بھی اپا رکھ چاپا اور گلاز ہی میں رکھ چا یہ جب یہ سہی تھا ہی رکھ چا اور پکاوڑے دھنچا انہوں نے کریں جا کریں جا کریں جا روز آ کے کھل جا گھن بڑھ لہا ساری جوہار مہنر سی تھی روزہ رکھا اور جو نے بلے منگن کا ٹاہم آیا تو پیڑ جا پکاوڑا اللہ دبھلڑا دیا منگی دیا پہی روزہ افتار کریں گھن بھی تو یہاں یقین کرو پچھلے ماں رمضان دے انٹر مہمان آئے بان چھوڑا جا میرا نکہ ہے چار سال در میں انہوں نے کہا نہیں کریں جا کریں جا آزان جا ہوئی تو میں پکاوڑا جو مو بچ بامن لگیا اللہ جانا دا ہوں بالنے پکاوڑا پکاوڑا اب آج دیا نہیں پڑھ دے گھر کی اور سے بچاری یون میں عروم رہ جاتی ہے ارے پانی لائیو ارے روٹی لائیو ارے یوں مستق میں دے کے آنا ارے یوں فلاں کو سمالنا سارے بھندے کتنے نہ بڑھاؤ جب دوہاں سے بھی رہ جاؤ تو کسی آدمی نے کسی سے مصیفہ پتا تھا سوڑنا بنا دے گا ساری رہ پڑھتا رہ پڑھتا رہ پڑھتا رہ جب وہ ٹیم آیا اور یہ پھر تھنگا کہنے لگا لوہی بن جا کمائی اس کا ٹیم آیا تو ہم خام خاہدہ ادھر پڑھنے اور برا نہ ماننا پولیس پرید کرتی ہے سبا اور پوریس پرید کرتی ہے سبا اور مول دی پرید کرتے ہیں افتار کے وقت ہاں حضرات دھک کو لاؤں کو بچے دے ہاتھوں شہنے مجھے کہ جہاں پرپکاوڑے پکلے تو وہ گھڑم ہو جنے بھی وہ کوئی بیش ہے آدم ساکھڑی شہنے دیتھی یہ درم ہو جنے بھی یقین کر آئے شام کو مولمین دیتور میں کھلائی ہو شہلہ مجھے شہلہ مجھے شہلہ مجھے شہلہ مجھے دو خاہدہ دنیا تو آپ مانگ دے کھلی ہے سوڑہ مجھے تم سا عدلات ہی بڑے شانے ہو آگو پیچھو تو کوئی جھڑے ہو رہی نہیں کیا کرے کون مارا رسر بھائی تھان لکھتے ہیں کہ تالبیل آیا ہمارے مزر سے کانپور کے علاقے سے امنیتا پہ تودے سے آیا ہمارے پاس تالبیل میں تاندار بھوری ہو گئی وہ بچارہ روزتا ہوا باہر نکلا ایک آجی صاحب سے اس نے پوٹھا کیا بات ہے کہ جیتنا لمبا شفر کر کے آیا ہوں مری صاحب نے جواب دے جیا کہ داخلہ بند ہے وہ کہنے لگا کہ داخلہ داخلہ بند نہیں اصل بندہ روٹی کا ہے تو پڑھنے کہ داخلہ تجھے مل جائے گا میری ماں مر گئی میں نے چالک تین روٹی کھلانی ہے چل تو چالک تین کو میرے یہاں کھا وہ مری صاحب کو جا کر لگا میرا داخلہ کرو میرا روٹی کا امزاد ہو گیا وہ نے کہا چلو ٹھیک ہے تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب اس چار دن باقی رائد ہے تو تالبیل مو نے دعا مانتا ہوا سنا یا اللہ کسی کا نمبر لڑا اس کے چالیس دن جو پورے انہوں والے ہو رہے ہیں مری صاحب فرماتے ہیں کہ تالبیل مو نے مجھے بتایا انہوں نے کہا خلا کے بندو اس کا انتظام کرو ورنہ ہر روز کوئی نبی مرتا ہی رہے گا تسا لوگ جو مرد دو پہلے آسا مول بھی آدھے کابو نی آدھے جڑے بھی لے تسا بیمار پہن دے ہو نا آسا سید پچھڑ نی آدھے آسا ہی دوارتے آتے ہیں سامنے چار ہوئی کی نہیں بھما بھمن شہید ملکم شہرہ پلیا سن جس کو رمضان کی بابرکت دھڑیاں مل گئی رحمتوں والی ساعتیں مل گئی خیرہ پرکت والا مہینہ مل گیا نوروں پرہ بہینہ مل گیا بھاگوں والا مہینہ مل گیا بخشت والا مہینہ مل گیا جنگ کے دروازے کھلنے والا مہینہ مل گیا اللہ کی رحمت کا دھریاں پہنے والا مہینہ مل گیا اور کیا چاہیے فرمایا یورید اللہ میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا یورید اللہ بھکم الیسری میں نے تو گناہوں کو پخشش کے لیے پھٹی بنائی تاکہ تیری گناہ آگ ہو جائے تیری خطائیں بہا پہ جائے ولی تو کملل عزتہ ولی تو کبیر اللہ علامہ داگن ولی اللہ کم تذکرون میرا نام بلند کرتا چاہیے میرا نام بلند کرتا چاہیے اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا فرمایا ایک روزہ تو تو نے رکھ لیا اور ساو آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا فرمایا کہ تیرے نام اعبال میں ایک سو ایک روزہ رکھنے کا ثواب لکھا رہا اور جنہوں نے افطارہ ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایزا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ مسئلہ مسجد میں دس چیزے روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے اب جاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا اگر خجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں اگر ککوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں اگر سموچے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری مرچی چیزیں بعد میں تو ثواب تو اسے کو ملنا چاہیے نا قانون کے اطبار سے اصول کے اطبار سے کہ جس کی چیز سے روزہ دار نے روزہ افطار کیا اُس کو ثواب ملے اور جو بعد میں پیٹ برنے کے لیے کھائی اُس کو نہ ملے اللہ نے فرمایا ناوے فرید تو میں شخی ہوں جو چھانچ چھانچ کے لیے دیا کرتا جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سم کا قبول کر دی اس لیے کہ میں دنیتوں کو دیکھتا میں دوئی راتوں کو دیکھتا میں دوئی خلاس کو دیکھتا فرمایا وئینا سألگ ایب آدی عنی وئینی قریب مجھے پکارنی والے بنو مجھے ماننی والے بنو آلنی وئینی قریب میں بڑا قریبوں اجیبوں دعوت اجدائی ادادان ولی اشتا جی بھولی ولی امینو بھی لالہم یرشو تہو مانگو مانگو دولیاں پھیلو سلب کرو ساری رات قرآن پڑو سارا دن چلاوت کرو میں خدا تمہاری ار حرکت کو ار وقت دیکھ رہا ہوں مجھے یقین ہے تو قرآن کا شہدائی بلکی مر جا میری ذمہ داری ہے جان نم کی آگ تیرے قریب نہیں آسکے گی ایک حدیث پاک میں یہاں تک آسکت روزے دار کا بدن جلانا جہاں نم کے حرام پر روزہ بھی وہ روزہ ہو جس کو حقیقت میں روزہ کہتے ہیں کاند کا روزہ کنگلیوں کے گانے نہ کھنو جس کو حقیقت میں روزہ جس کو حقیقت میں روزہ